بڑی آمیر صاحب ایکسکلوسیو آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہے ہیں کہ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہوتی ہے نا سارا وہ تو ساری قوم دیکھتی ہے اس لئے جانا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی ریپورٹر کا وہ پارلیمنٹ میں جائے بیٹھے ادھر ادھر گوسپ وغیرہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ سیکھتی ہیں پتہ چلتا ہے تو ایک لڑائی تو اندر ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے جو سارا ٹی وی پہ پوری قوم دیکھتی ہے وربل جو بھی ہوتا ہے ایک کل لڑائی ہوئی ہے بڑی خوفناک قسم کے لڑائی ہوئی ہے مراز سعید میں اور ایسان اقبال صاحب میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوئی حال میں نہیں ہوئی یہ سپیکر چیمبر میں ہوئی ہے اور سپیکر چیمبر میں وہاں پہ یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ مراز سعید بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ آئے ہیں یہ ایسان اقبال صاحب اور ان کے ساتھ تھے جوید عباسی صاحب جو ابھی ڈپٹی سپیکر تھے جوید عباسی صاحب مرتضی اس میں ہیں وہ آئے جو بھی نواز لی کے ہیں وہاں پہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑی بٹر قسم کی بہت بٹر آلموسٹ مطلب ہے ہاتھ ہپائی آپ کے اہلیں ہوتے ہوتے رہے گئے کہ وہاں پہ ان کو چھڑا لیا گیا ان کو پیچھے کر لیا گیا اور ایسان اقبال صاحب نے آتے ہی مراز سعید پہ انہوں نے ایک وربل انہوں نے آکے اٹیک کیا زبانی انہوں نے سٹارٹ انہوں نے کیا مراز سعید نے نہیں کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ مراز سعید نے کل پارلی میٹ میں آپ کو یاد ہے بڑی کل انہیں بڑی دھوان دھار قسم کی تقریر کی تھی جس میں جہاں پہ انہوں نے بلاول کو پیپلز پارلٹی کو دیگر انہوں لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے رگڑا دیا انہوں نے ریفنسز کے ساتھ انہوں نے ساتھ میں ایسان اقبال کا بھی انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جناب کے ان کے بھی گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ اور اس کے ریفر کر رہے تھے ملتان سکھر موٹر وی جو ہے اس میں ان کے مطابق یہ جو ان کے پاس فائلے ہیں وہ جو دعویہ کار ہیں مراز سعید کہ 50 بلیون روپیز کی ریگولارٹیز جو ہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ کی ہیں اور وہی ریگولارٹیز کیا ہیں کہ یہ جو پراجیکٹ تھا اس پراجیکٹ کو دوبارہ ریوائز کر کے آلریڈی جو ایماؤنٹ اس کی تائے کی گئے تھی اس کو دوبارہ اس کو بنا کے اس پہ 50 بلیون روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے اس پہ مراز سعید نے ان کو وہ کیا ہے اس پہ پکڑا ہوا ہے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ جب پی سی ون بن چکا تھا اور ابھی اس کے بعد آپ نے 50 بلیون روپیز جو ہے اس کو کیسے آپ نے ریز کیا کیا اس کا ایشو تھا اور اس کے پاس ان کے اپنے جواز ہیں مراز سعید کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ جناب کے اس میں میسیف قسم کی کرپشن ہوئی ہے تو انہوں نے آتے ہی وہاں پہ آپس میں ان کی تو تو میں شروع ہو گئی اور بڑی انتہائی ان کی آپ کہہ سکتے ہیں شدید طلع کلامی ہوئی یہ تقریبا ہاتھا پائی تک بات جاتے جاتے رہے گئے جو لوگ مجود تھے جن سے دو چار سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ زیادہ غصے میں تھے ایسن اقبال صاحب جو ہیں اور ایک سٹیج پہ انہوں نے تھٹ بھی کیا مراز سعید کو جی کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا آپ جو حرکنیں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں نا مجھے سے کہتے ہیں we will see you مراز سعید اس کے مقابلے میں comparatively اس مقابلے کا انہوں نے ان کو رسپانس نہیں کیا یہ کہتے ہوئے کہ جناب کے میرے آپ سینئر ہیں جو بات ہوگی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی اس کے بعد میں نے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو جپٹی سپیکر تھے جو ابھی ایم اے نے ہیں انہوں نے مادرت کی ہے اس سے مراز سعید سے کہ جناب کے ایسن اقبال صاحب نے اس طرح نہیں ان کو زبان استعمال کرنی چاہیے تھی وہاں سپیکر بھی مجود ہے اصد کی اصد کی اصد ہی وہ شاکٹ یہ میری مجود کی میرے دفتر میں سب کچھ ہو رہا ہے اتنی بڑی میں نے جیسے کہا نا کہ بڑی آل موسٹ ان کی لڑائی ایک دوسرے کے ہاتھ پائی ہوتے ہوتے رہ گئے وہاں پہ تو اس کے بعد ان کو لے گئے ہیں وہاں سے ایسن اقبال صاحب کو اچھی خاصی لمبی بات چیت ہوئی میں نے ابھی ایسن اقبال صاحب سے رابطہ کیا ان کا ورجن لے لیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ میری ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی بڑی تلخ کلامی نہیں ہوئی یہ کہہ رہے ہیں مراد صاحب سے میں نے کنفرم کیا ان سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ تلخ کلامی بڑی سخت ہوئی اور مجھے تھرٹ بھی کیا گیا یہ مراد صاحب کا موقع تھا اس کے مقابلے میں ایسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو میری ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کوئی تھرٹ نہیں کہ آپ میرا مزاج جانتے ہیں میں تھریٹ کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اس کو مراد سعید کو کہ آپ کو سینئرز کا احترام کرنا چاہیے اور آپ نے جو میرے اوپر بے بنیاد الزامات میرے اوپر لگائے ہیں آپ ایکنک کی سمری دیکھیں جس میں دوبارہ ہم نے ریوائز کر کے ایکنک سے وہاں سے انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے آکے اس میں اپروول لی تھی اور ایکنک میں یہاں کے پی کے کا پختون خواہ کا بھی نمیندہ ہوتا ہے اگر میں غلط کر رہا تھا تو ان کے کہنے کے مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ ایشو کو ریز کرتا پلس ایسن اکبال یہ کہتے ہیں کہ مراد سعید کی وزارت نے اب تک نائب کو شکایت جو ہے وہ بھیجی کیوں نہیں اگر اس میں ان کو بہت سارے زیادہ گراؤنڈ وہاں پہ ملے ہوئے ہیں اور پلس وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسن اکبال صاحب کہ مجھے اور شپاہ کو بدنام کرنے کے لئے مراد سعید جو ہے نا میڈیا کا سارا لے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ملتان سکر ہائیوے پراجیکٹ کی بولی میں یہ چین کی تین کمپنیاں جو چامل تھیں اور سب سے کم بولی لگانے والی کو پراجیکٹ ان کو ملا تھا اور مراد سعید کو چاہیے کہ وزیراعظم عمران خان کو اپنے ساتھ لے کر چینہ جائیں اور ان سے پوچھے کہ انہوں نے اپنی کمپنیوں کو کیوں نامزد کیا تھا اس میں سارا کچھ انہوں نے بتایا ہے اور اس کا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ہیٹیٹ آرگومنٹ ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اتنی کچھ زیادہ تلخی میری ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن مراد سعید کہتے ہیں کہ نہیں بہت سارا مجھے انہوں نے تھیٹ بھی کیا اور زیادہ میرے اوپر انہوں نے شاؤٹ بھی کیا اور مجھ سے بعد میں انہوں نے بافی بھی مانگی ہے وہ جو ان کے ام اے نے ہیں جو جن کا بتایا